مقدس خلام کی مقدس آئیت پاک تلابت کی اللہ کریم قرآن حکیم قرآن رشید میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّ تِينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ بے شک اگر کوئی شانو والا مذہب ہے تو وہ اللہ کے نزدیک مذہبِ اسلام سب سے اچھا مذہب ہے وہ مذہبِ اسلام ہے اب مذہبِ اسلام میں لوگ جن کے واسطے سے دین دین قائم و دائم ہے وہ کون ہے وہ سب سے پہلی شخصیت کا نام میرے نبی کونین کی ذات مبارک سبحان اللہ اور میرے مصطفیٰ نے جو دین ہم تک پہنچایا یہ دین سب سے اچھا دین ہے کیونکہ اس لیے کہ میرے مصطفیٰ اللہ کے بعد کل قائنات میں سب سے افضل و عالی بنا کر بھیجی بے شک اللہ کے بعد سب سے بڑا مرتبہ میرے مصطفیٰ کا بے شک جی لگا کے بولے یا رسول اللہ وہ کیسا مرتبہ ہے شاعر کہتا ہے آپ سادو نوجہاں میں آپ سادو آپ تھوڑا سا زوق کا اظہار کیجئے جی ذرا طلب کے بول دیجئے سبان اللہ سبان اللہ بولتے رہیں گے آپ انشاءاللہ تو میں آپ کو گفت کو اچھی بتا کے جاؤں گا جی لگا کے بولے سبان اللہ آپ سادو نوجہاں میں نظر آیا ہی نہیں آپ سادو نوجہاں میں نظر آیا ہی نہیں کیونکہ اللہ نے کوئی ہو رہ بنایا ہی نہیں کیونکہ اللہ نے کوئی ہو رہ بنایا ہی نہیں جب ہمارا یہ پتہ چل گیا میرے کریمہ کا کی طرح کوئی بھی نہیں ہے تو پھر بریلی کے امام احمد رضا خان فاضل بریلی سے پوچھتے ہیں اوہ امام احمد رضا خان آپ بتائیں نبی کی شان کیا ہے میرے نبی کا مقام کیا ہے تو امام احمد رضا خان فاضل بریلی علیہ الرحمت والرزوان آپ بولے انہیں جانا انہیں امام انہیں جانا جب پتہ چل گیا میرے نبی سب سے افضل و عالی ہے میرے مصطفیٰ کی طرح کوئی بھی نہیں ہے تو پھر امام احمد رضا خان کا کلم اٹھا آپ فرماتے ہیں اوہ امام احمد رضا خان انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کا اللہ ہی الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا اللہ ہی الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا میرے کریم آقا کے غلاموں میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں جس نے میرے نبی کا سب سے پہلے کلمہ پڑھا ہے اس شخصیت کا نام میرے نبی کا یار غار و مزار صدی کے وفادار ہے جس نے میرے کریم آقا کا سب سے پہلے کلمہ پڑھا اس میرے نبی کے یار کو صدی کے وفادار کہا جاتا ہے جو دنیا میں میرے مصطفیٰ کے ساتھ ہر جگہ میرے نبی کے ساتھ نمز مکہ میں میرے مصطفیٰ کے ساتھ غار سور میں مصطفیٰ کے ساتھ جنگ خیبر میں مصطفیٰ کے ساتھ اہد میں میرے مصطفیٰ کے ساتھ پدر میں میرے مصطفیٰ کے ساتھ مدینہ کی واندیوں میں میرے قریم آقا کے ساتھ زمین میں مصطفیٰ کے ساتھ روزہِ انور میں میرے مصطفیٰ کے ساتھ زمین کے اوپر رہے مصطفیٰ کے ساتھ رہے زمین کے نیچے ہیں مصطفیٰ کے ساتھ ہیں زمین کے اوپر رہے مصطفیٰ کے ساتھ شان کیوں ملی یہ لوگو میرے نبی کا قرب کیسے ملائے آؤ جرا نبی یہ کون ہے ان کے اس یار کی بات کریں پھر آ کے گفت کو بڑھائے محبت کے ساتھ بول دو یار رسول اللہ یہ میرے نبی کا وہ یار ہے آج جو مسجدیں چمک رہیں آج جو مسجدوں کے محرابے ممبریں موجود ہیں یہ میرے نبی کے یاروں کی بفاداری ہے یہ میرے نبی کے صحابہ کی محبت ہے انہوں نے اپنے نہ مال کو دیکھا ہے نہ جان کو دیکھا ہے نہ پریبار کو دیکھا نہ کرسی کو دیکھا ہے صدیقِ اکبر کی شان کیا تھی محبت کے ساتھ بولو سوان اللہ یہ میرے نبی کا وہ یار ہے صدیقِ بفادار ابھی کلمہ نہیں پڑے تھے کوئی معمولی انسان کا نام نہیں صدیقِ اکبر یہ اپنے قبیلے کا وہ شہ سوار انسان ہے لوگوں جب بھی قبیلے میں کوئی باتیں آتی تھی جب تک فیصلہ میرے نبی کا یار ابھی کلمہ صدیقِ اکبر نے نہیں پڑا ہے لوگ حبومت کے چکر میں لوگ کرسی کے چکر میں لوگ بابا کے چکر میں یہ ناراض نہ ہو جائے وہ ناراض نہ ہو جائے قبیلہ ناراض نہ ہو جائے پانٹی ناراض نہ ہو جائے الکشن کا دور ہو تو یہ ناراض نہ ہو جائے یہ دنیا کی خرافاتوں کے چکر میں دنیا داروں کو منانے کے لیے لوگ کیا کچھ نہیں کرتے ہیں مگر میرے نبی کے یار کی زندگی دیکھو میرے نبی کے اس وفادار کی زندگی دیکھو زرکار صدیقِ اکبر عدی اللہ تعالیٰ ابھی کلمہ میرے نبی کا نہیں پڑا ہے مگر قبیلے کے سردار مانے جاتے ہیں ابھی کلمہ نہیں پڑا ابھی کلمہ نہیں پڑا کلمہ پڑا تو شانے ملی کلمہ پڑھنے کے بعد وہ ابھی بعد میں بتاؤں گا کلمہ نہیں پڑا ہے مگر بتانا یہ ہے آج لوگوں کو زناسہ لالچ مل جائے تراسی دولت مل جائے کوئی اگر بہکانے والا آ جائے تو بہک جاتے ہیں مگر میرے نبی کے غلاموں سرکار صدیقِ اکبر کوئی معمولی انسان نہیں تھے ایسا نہیں کہ حضور کی محبت میں اور حضور کا کلمہ پڑھ لیا تب شانوں والے ہوئے ہماری اور آپ کی نظروں میں ہاں نبی کا کلمہ پڑھا ہے تب شانوں والے ہوئے ہیں مگر دنیا بھی اعتبار سے سرکار صدیقِ اکبر جب ابھی ایمان بھی نہیں لائے تھے اس وقت میں آپ اپنے قبیلے کے فیصلے کیا کرتے تھے سبحان اللہ جب تک صدیقِ اکبر کی بات نہیں کر لی جاتی تھی تب تک فیصلہ ہوتا نہیں تھا اب اتنا بڑا حکومت والا آدمی اتنا بڑا روبو دب دبے والا آدمی پھر اسے کیا ضرورت تھی چھوڑنے کی مگر کیا تھا کہ میرے مصطفیٰ کے چہرے پہ جس کی نظر پڑھتی وہ میرے مصطفیٰ کا ہو جاتا تھا کیا کہتے ہیں ظلف دیکھی ہے کہ نظروں نے ظلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے مٹ گیا جسے نے رلوٹ گیا جسے نے محمد کی ادا دیکھی ہے اپنے چہرے کو نہ چھپانا اے میرے آقا بادموتتے کے مریضوں بادموتتے کے مریضوں نے شفا دیکھی ہے بابا 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 محمدت کے ساتھ سبا مگر آپ پھلے چی محبت کا ثبوت دے دیں تو انشاءاللہ گفتگو آگے بڑھ جائے دی لگا کہ بولے سبان اللہ اور طلب کے بول دے یا رسول اللہ سدھی کے اکبر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے اللہ وہ اکبر کبیرہ کلمہ پڑھ کے مسلمانوں نے کے بعد گھر میں آئے آپ کی پیاری بیٹی حضرت اسما آپ فرماتی ہیں ابباجان کلمہ پڑھ کے گھر پہ آئے آنے کے بعد میں عرض کرتے ہیں او میرے گھر والوں او میرے اہلو اے آل سنو لو میں نے کلمہ محمد عربی کا پڑھ لیا ہے حضرت اسما حضرت اسما اکبر کی بڑی بیٹی آپ فرماتی ہیں ابباجان کلمہ پڑھ کے گھر پہ آئے آنے کے بعد میں ہم گھر والوں کو اکھٹا فرمایا اکھٹا کہیں کرنے کے بعد میں کہنے لگے گھر والوں میرے نبیے کونہ ان کا کلمہ پڑھ لیا ہے تم بھی کلمہ پڑھ لو حضرت اسما کہتی اللہ کی عزت و جلال کی قسم ہے اس وقت تک ہمیں اٹھنے نہیں دیا ابباجان نے جب تک ہم نے کلمہ اپنے نبی کا پڑھ لیا ہے سبحان اللہ باتا چل گیا کہ جب دین کی بات آئے کوئی بات اچھی سمجھ میں آ جائے کوئی دین کی بات ہم تک پہنچے تو سب سے پہلے اپنے گھر پہ نظر ڈالنی چاہیے اس لیے کہ جب ہم اچھے ہوں گے ہمارا پریبار اچھا ہوگا محلے والوں کو بتائیں گے پڑوس والوں کو بتائیں گے تو اثر اچھا ہوگا جب بات ہم اپنے گھر والوں کو بتائیں گے گھر والے سنیں گے ہماری بات اور جس کی ویلو گھر میں بن جاتی ہے تو اس کی ویلو پھر باہر بڑی تکھانی کے ساتھ بن جاتی ہے گھر میں اپنے آپ کو من مانا یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے میرے کریم آقا کے غلام ہو یہ آج جو مسجدیں دیکھتی ہیں یہ مسجدیں محرابے یہ ممبر یہ جو ماں کے دن جو خطبے ہوتے ہیں سن لو اگر طلب کے بولو یا رسول اللہ یہ جو مسجدیں سب سے پہلے میرے کریم آقا کہ غلام ہو میرے نبی ایک ونہین کے سیارنے میرے نبی کی محبت میں یہ جو مسجدیں آج آپ کو دیکھ رہی ہیں سب سے پہلے مسجد بنانے کا کام کسی اور نے نہیں کیا ہے میرے نبی کے سیار صدی کے بفادار نے کیا ہے حضرت عائشہ ام المومنین ام المومنین ام المومنین حضرت عائشہ صدی کا میرے نبی کون ہے ان کی پیاری بی بی ہم مومنوں کی ماں حضرت عائشہ صدی کا فیفہ طیبہ طاہرہ زہدہ آپ فرماتی ہیں کہ ابباجان کو میں نے جب ہوش سبارا میں نے کیا دیکھتی ہوں کہ ابباجان حضرت صدی کے اکبر اور نبیوں کے تاجدار میرے سر تاج محمد عربی کو میں نے دیکھا کہ ہمارے گھر میں ابباجان نے ایک مسجد بنائی ہے اس میں میرے آقا نماز پڑھتے ہیں اور باباجان صدی کے اکبر بھی نماز پڑھتے ہیں پتا چلا کہ نبی کی محبت میں جس نے سب سے پہلے مسجد بنائی وہ میرے نبی کا یار صدی کے بفادار ہے وہ میرے نبی کا یار صدی کے بفادار ہے میرے کریم آقا کے غلاموں وہ واقعہ سنا ہوگا آپ نے ایک واقعہ سنا ہوگا کہ حضرت صدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ اور جنگ تبوک کے موقع پر میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا تھا میرے غلاموں دین کو تمہارے مال کی ضرورت ہے آج اگر چندے کی بات رکھ دی جائے تو کتنے لوگ تو نیچے نظر رکھ دیتے ہیں چندے کا نام ہی اگر آ جائے تو لوگ نیچے نظریں جھکا لیتے ہیں کہ ہمارا نام چندے میں نہ آ جائے مگر یہ چندہ دینا میرے نبی کے یاروں کی سنت ہے چندہ لینا میرے نبی کی سنت ہے چندے کا مطلب کیا ہوتا ہے چندے کا مطلب ہوتا ہے دینی کام کے لیے کوئی بولے اور کوئی انسان اس کو عطا کر دے دینی کام کے لیے اور چندہ تو بہت طریقے کا ہوتا ہے مگر قسمت والے ہیں وہ لوگ جن کا پیسہ دینی کاموں میں لگتا ہے جن کا پیسہ مدرسوں میں لگتا ہے جن کا پیسہ مسجدوں میں لگتا ہے جن کا پیسہ بچوں کی پڑھائی پہ لگتا ہے یہ جو آج بچے آپ دیکھتے مدرسے میں آپ بہترین بنگلوں میں رہتے ہیں ائر کنڈیشن روموں میں رہتے ہیں ایسی بھی ہوتی آپ کے کمروں میں فین بھی ہوتے ہیں آپ مدرسے کے حالات دیکھا کیجی کبھی کبھی جا کر کسی مدرسے میں آپ جا کر دیکھیں کتنے مدرسے آپ کو ایسے ملیں گے ایسی کی بات تو الگ رہی بہترین آپ کے روم کی بات الگ رہی ڈیور ویٹ اور بہترین انتظامات کی بات الگ رہی سوفے اور گدو کی بات تو الگ رہی کتنے بچے آپ کو ایسے ملیں گے جن کے کمروں میں کئی کئی مہینے گرمی نکل جاتی ہے ایک فین بھی تنگا ہوا نہیں ہوتا ہے مگر اس کے باوجود آپ نہیں رہ پاتے آپ کے پاس نہ ہو تو آپ پریشان ہو جاتے مچھروں کے لئے الاؤٹ نہیں لگایا جائے تو آپ بے قرار ہو جاتے مدرسوں میں آپ کو الاؤٹ نہیں ملتے نہیں ملتے آپ کو پنکھے کا انتظام بھی نہیں بہترین کھانے کا انتظام بھی نہیں ہو پاتا ہے بہترین رہنے سہنے کے لئے گدے کا انتظام بھی نہیں بستر کا انتظام بھی بہترین نہیں ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود بتانا مجھو چاہ رہا ہوں آپ طلب کے بول دیں سبحان اللہ اور طلب کے بولیں یا رسول اللہ بہترین سبیدہ ہیں آپ کے پاس موجود آپ کے گھروں پہ جو بچے ہیں بہترین کھانے بھی کھاتے ہیں اس کے باہم وجود بھی سنا جاتا وہ بخار آ گیا ہے اس کی طبیعت خراب ہو گئی اس سے ٹائی فیٹ ہو گیا ہے اس کو یہ بیماری لگ گئی ہے اس کو یہ بیماری اس سے گرمی نے اثر کر دیا اس سے سردی نے اثر کر دیا ہے مگر میرے کریمہ کا کہ غلام ہو سن لو ان کی جو تم حفاظت کرتے ہو ان کی حفاظت کرنے والا باپ ہوتا ہے ان کی حفاظت کرنے والا جو گھر پہ ایک بچہ ہوتا ہے ایک دس سال بارہ سال پندرہ سال کا بچہ نوجوان بیس سال کا بچہ یہ بچہ جو آپ کے گھروں میں رہتا ہے اس کے لیے ائر کنڈیشن روم کا انتظام بھی کر لیا اے سی کا بھی انتظام کیا ہے پیترین ڈبل بیٹ کا بھی انتظام ہے گتے اور سوفے کا بھی انتظام ہے پیترین امدہ لگزاؤں کا بھی انتظام پیترین کھانوں کا بھی انتظام ہے اس کے باوجود یہ صحت بھی نہیں پکڑتے ہیں اس کے باوجود یہ بیمار رہتے ہیں مشکی وجہ کیا ہے از دو تمہارے گھروں پہ بچے رہتے ہیں انہیں دیکھنے والے تمہاری اولاد ان کے بڑے بھائی ہیں انہیں دیکھنے والا باپ ہے انہیں دیکھنے والی ماں ہے انہیں دیکھنے والی بہن ہے انہیں دیکھنے والا ان کا بھائی ہے لیکن میرے گریمہ کا کہ غلام ہو وہ بچہ جو مدرسے میں رہتا ہے جس کے پاس میں بہترین امدہ کمرہ بھی نہیں ہے جس کے پاس بہترین ایسی کا انتظام بھی نہیں جس کے پاس میں سردی کا انتظام بھی نہیں ہوتا ہے جس کے پاس گرمی کے رہنے کا سامان بھی نہیں ہوتا ہے جس کے پاس میں بہترین گزائے بھی نہیں ہوتی ہیں اس کے باوجود بھی وہ سلامت رہتے ہیں اس کی وجہ کیا ہوتی ہے اس لیے کہ گھروں میں تم رخوالی کرتے ہو مدرسے میں اللہ کے نبی نگے بانی کرتے ہیں وَبَا لَعَرَاِ تَكْبِیرِ لَعَرَاِ رِسَالَتْ جَشْنِ صَحِبِ قُرْآنْ عُرْسِ مُقَدَّسْ مَسْلَقِ عَلَى حَزْرَتْ حضرت علامہ عارف رضا صاحب قریشی لَعَرَاِ تَكْبِیرِ مگر بجا کیا ہے ام نے مذہبِ اسلام کو پڑھا نہیں ام نے اپنے نبی کے صحابہ کی تاریخ کو نہیں پڑھا ام نے مصطفیٰ کی صیرت کو نہیں پڑھا اور جن لوگوں نے پڑھا ہے مصطفیٰ کی صیرت کو تو اب وہ سنیں میں ایک انگریز کی بات بتاتا ہوں ترک کے بولتے ہیں یا رسول اللہ بات میرے نبی کی ہے مگر زبان ایک انگریز کی ہجی لگا کے بولے یا رسول اللہ آج ریسرچ کیا جا رہا ہے حضور کی حدیثوں پہ بے شمار لوگ بے شمار لوگ کلمہ پڑ پڑ کے مسلمان ہو گئے کلمہ پڑ پڑ کے ان کی وجہ کیا ہے میرے نبی نے نہ تلوار کا استعمال کیا نہ بد اخلاقی کا استعمال کیا میرے نبی نے نہ طاقت کا استعمال کیا جب کبھی ضرورت پڑی وہ الگ بات ہے مگر جہاں ضرورت جس انسوار سے پڑی میرے مصطفیٰ نے وہاں اسی چیز کا استعمال کیا جیسی ضرورت پڑی رب کی طرف سے اجازت ہوتی میرے قریمہ کا کہ غلام ہو میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والو میرے نبی سے پیار کرو گے کیا ملے گا میرے نبی کی زندگی کو اپنا لو میرے قریمہ کا کہ غلام ہو جب نبی کی زندگی کو اپنا ہوگے حضور کے صحابہ کی زندگی کو اپنا ہوگے ایک امریکہ کا ڈوکٹر جب اس نے ریسرچ کیا بولے کہ تمہارے نبی کی شانیں کیا کیا ہیں اس نے ریسرچ کیا کہ تمہارے نبی کی شانیں کیا کیا ہیں ایک بڑی پتے کی بات بڑی نولیج کی بات بتانے جا رہا ہوں آج ہم کھانا پینا کھاتے ہیں ہمیں شعور نہیں ہم ہاتھ سے دھلے ہوئے ہاتھوں تب بھی کھانا کھا لیتے بینہ دھلے ہوں تب بھی کھا لیتے جی چاہتا ہے باہن ہاتھ سے کھاتے جی چاہتا ہے دائے ہاتھ سے کھاتے مگر فائدہ کیا ہے میرے نبی کی ہر ہر سنت میں بے شمار کروڑ ہاں کروڑ سنتیں میرے مصطفیٰ کی ایک سنت میں کروڑوں حکمتیں ملیں گی آپ دائنے ہاتھ سے ایک زمانے سے مولوی بتاتے ہیں بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھا جی ہاتھ دھو کر کھائیے ہاتھ دھو کر کھائیے دائنے ہاتھ سے کھائیے اور جب کبھی آپ استعمال کریں جب پل پہنے تو دائنے پہر میں پہنے اور مسجد میں جائیں تو کون سا قدم پہلے رکھنا چاہیے جب مسجد سے باہر آئیں تو باہر کون سا قدم آپ کرنا چاہیے تو اس نے کہا یار تمہارے نبی کی ایک انگریز تھا اس نے نبی کی حدیث کو سنا مولونا صاحب بیان کر رہے تھے تو اس نے اس حدیث کو لیا اور لینے کے بعد اس پر جب ریسرچ کرنا شروع کیا آخر کار اس حدیث سے فائدہ کیا بولے یار تمہارے نبی نے ہر ہر چیز کو بیان کیا وہ بولے ہاں میرے نبی نے ہر ہر چیز کو زندگی کی بیان کیا ہے اب آپ طلب کے بولے آپ کا دل طلب جائے گا انشاءاللہ طلب کے بول دے یار رسول اللہ آپ کا ایمان تر و تازہ ہوگا انشاءاللہ مزا آئے گا زبان سے سبان اللہ کی صدایں ہوں گی اور انشاءاللہ آپ کے دل میں ایک انقلاب پیدا ہوگا جی لگا کہ بولے یار رسول اللہ وہ انگریز بولا یار تمہارے نبی نے ہر چیز کا بیان کیا بولے بتاؤ اپنے نبی کی بولے ایک سب سے کبھی کی ایک چھوٹی سی سنت کی بات بتاتا ہوں بولے تمہارے نبی نے کیا کھانے پینے کا طریقہ بھی بتایا ہے بولے ہاں میرے نبی نے کھانے پینے کا طریقہ بھی بتایا ہے بولے تمہارے نبی نے ٹوائلیٹ میں جانے کا طریقہ بھی بتایا ہے بولے ہاں بتایا بولے استنجا کرنے کا طریقہ بتایا بولے ہاں یہ بھی بتایا ہے میرے قریب آقا کے غلاموں اب طلب کے بولے تمہیں آپ کو بتاتا ہوں ذرا جی لگا کے بول دے سبحان اللہ طلب کے بول دے یا رسول اللہ ذرا اور جی لگا کے بولے یا رسول اللہ میرے کریمہ کا کہ غلام ہو میرے نبی کا کلمہ پڑھنے وال ہو وہ کہنے لگا تمہارے نبی نے ہر چیز کو بیان کیا ہے بولے ہاں میرے نبی نے ہر چیز کو بیان کیا ہے بولے بتاؤ وہ کیا ہے میرے کریمہ کا کہ غلام ہو میرے کریمہ کا نے فرمایا وہ کہنے لگا بتاؤ تمہارے نبی نے بتایا ہے اس کی حکمت کیا ہے اس کی بات کیا ہے وجہ کیا ہے بولے میرے نبی کونہ نے فرمایا جب ٹائلیٹ میں جاؤ تو بایا پہر سب سے پہلے داخل کرو جب ٹالیٹ میں جاؤ تو بایاں پیر اندر داخل کرو یعنی الٹا پیر اندر جانا چاہیے پہلے جب باپس آؤ تو دائنہ پیر پہلے باہر آنا چاہیے جب مسجد میں جاؤ تو دائنہ پیر اندر جانا چاہیے پہلے جب مسجد سے باہر آؤ تو بایاں پیر مسجد سے نکالا جائے بولے وجہ کیا ہے طلب جاؤ کہ بول دو یا رسول اللہ بولے یا رسول اللہ بولے وجہ کیا ہے میرے کریمہ کا کے غلاموں اس نے جب میرے نبی کی عدیث کو پڑا اس نے جب ریسرچ کیا تو بجا یہ ہے جب بندہ دائنہ قدم اٹھائے گا اور جب اس کو مہتائے گی جب انسان دائنہ قدم اٹھائے گا تو اس کا ایک مزاج یہ ہے جب دائنہ قدم اٹھایا جائے وہ اٹھانے کے بعد فوراں اگر مہتا جائے تو وہ پیشانی کے بل گرے گا وہ پیشانی کے بل گرے گا اور جب وہ بایاں قدم اٹھائے گا پہلے بایاں قدم جب نکالا جائے گا اٹھایا جائے گا تب بھی وہ تب وہ جب وہ بایاں قدم اٹھایا جائے گا تو وہ پیٹ کے بل گرے گا جب بایاں قدم اٹھایا جائے گا تو پیٹ کے بل وہ لے سمجھ میں نہیں آیا اب آپ کی بھی سمجھ میں نہیں آیا مگر اب طلب جاؤ گے سمجھ میں آ جائے گا میرے کریم آقا کے غلاموں میرے نبی نے فرمایا دائنہ قدم اٹھاؤ گے اب اس جوالت میں تمہاری مہت آ جائے تم پیشانی کے بل گروگے اب مسجد میں بتاؤ دائنہ قدم جب رکھو گے میرے کریم آقا نے کتنا احسان فرمایا دائنہ قدم تمہارا اٹھا اللہ تمہیں مہت آتا فرمائے حضرت عزرائی لائے جب تمہارا دائنہ قدم اٹھے گا مسجد میں پہلے دائنہ قدم جائے گا جب مسجد میں تمہارا دائنہ قدم جائے گا جب تم مروگے تو پیشانی کے بل گروگے مسجد کے اندر گروگے مسجد کے اندر گروگے اور جب باہر ٹوائلیٹ سے آوگے دائنہ قدم نکالوگے پہلے جب دائنہ قدم نکالوگے پہلے تو مسجد سے جب مسجد میں گروگے دائنہ قدم تمہارا اٹھے گا مسجد کے اندر گروگے جب ٹوائلیٹ میں جاؤگے باہر دائنہ قدم جب پہلے اس کا ٹوائلیٹ سے نکالوگے تو آپ کا جب قدم دائنہ ٹوائلیٹ سے نکلے گا تو پھر ٹوائلیٹ کے اندر نہیں گروگے ٹوائلیٹ کے باہر گروگے اس لیے میرے کریمہ کاک غلاموں میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا احسان فرمایا کتنا بڑا احسان فرمایا کہ دائنہ قدم جب تم اٹھاؤ گے اب تمہاری مہتگر آگئی تو مسجد میں اگر دائنہ قدم پہلے رکھو گے تو جب گروگے تو مسجد کے اندر تم گروگے مسجد کے اندر اور جب ٹوائلیٹ میں جاؤ دائنہ قدم پہلے نکالنے کا حکم ہے تو جب نکلے گا دائنہ قدم تو اب مہتگر آ رہی ہے تو پھر اب نجاست میں نہیں مروگے آپ باہر مروگے باہر مروگے یہ میرے نبی کا احسان ہے اچھی لگا کے بول دے یا رسول اللہ اور طلب کے بول دے یا رسول اللہ اس لیے پھر کہنا زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے جس نے لٹ گیا جس نے میرے آقا کی ادا دیکھی ہے لٹ گیا جس نے میرے آقا کی ادا دیکھی ہے حضور سے سچا پیار اگر حضور سے پیار کرو تو دنیا میں بھی کامیابی ہے مرنے کے مات قبر میں بھی کامیابی ہے قبر سے اٹھو گے میدانِ محشر میں تو میدانِ محشر میں مصطفیٰ کے جھنڈے کے دیچے جگہ میں حضور سے سچا پیار کرو اللہ اپنے نبی کے صدقے میں ہمیں اور آپ کو زندگی بسر کرنے کی توفیق اتا فرمائے اللہ ہمیں نبی کے صحابہ کی صیرت پر چلنے کی توفیق اتا فرمائے نبی کے غلاموں میں ہمیں شامل فرمائے میرے کہنے میں آپ کے سننے میں لغز سے ہو گئی ہوں اللہ اس کو معاف فرمائے قلمہ شریف کا برد کر لے لا الہ